نحمد و نصلي على رسول اللہ علیہ وآباد بعوذ باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما ب نعمت ربک فحادیس رب تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اماما ب نعمت ربک فحادیس تو اپنے رب کے نعمت کا بہت بہت چرچہ کرو اللہ تعالیٰ نعمت بہت ہے لڑکا ہے کھیتی ہے پاتی ہے دھن ہے دولت ہے اولاد ہے اور یہ ایک جو ہے سب سے بڑا جو ہے نعمت سرکار ہے سب سے بڑھ کر کے اور یہ دنیا میں نعمتوں میں یہ فانڈیشن جو ہمارے پرسائیب کے نوجوان نان نے جو ہے بیدیش میں رہ کر کے اپنے جو ہے محنت کے کمائی سے وہ لوگ جو ہے پانچ دس ہے نا پچیس روپیا اس طرح سے دے کر کے اور ان لوگوں نے جمع کر کے جو ہے آج جو ہے ایک مدد جو ہے جو مدد جو ہے اپنے طرف سے گریب کو ہے نا جو پڑھنے والے بچے ہیں وہ سب کو جو لوگ جو ہے بیمار ہے وہ اس کو علاج کے لیے جس کو گھر میں شادی سودہ ہے اس کو لیے مقصد کیا ہے کہ اس کو آگے بڑھانا ہے اور آگے بڑھانا ہے تو یہ سب کے لیے جو ہے ہم تمام لوگوں کی جو ہے اس کے لیے دعا چاہیے کہ اللہ تبارک تعلیٰ ہمارے بچے سب کی جو ہے کمائیوں میں جو ہے یہاں ہے باہر ہے سب کو جو ہے یہاں ہے وہ بھی کل جو ہے امید ہے کہ وہ بیدے جائیں گے تا سب کے کمائیوں میں اللہ تعالیٰ بے پائے برکت عطا فرمائیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہے اس فاؤنڈیشن کی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے بلکہ پرساہی کیا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نیپال اور ساری دنیا میں جو ہے پرساہی کے فاؤنڈیشن کا جو ہے چرتہ ہو جائے یہ پرساہی کے فاؤنڈیشن کے جو ہے نوجمان جو ہے پرساہی کے نوجمانوں جو ہے اپنی محنت و مشکت اپنی کمائیوں میں سے جو ہے کیا کرتے ہیں کچھ کچھ پیسے جو ہے جمع کر کے جو ہے وہ پرساہی نہیں بلکہ اور گاؤں کے مسلمانوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور لوگ کے اور دھرم والوں کی جو ہے ہم سب کے دلوں میں سارے مسلمانوں کھونی چاہیے اور سب کے سب مدد کیجئے اور دیر ایٹ کا مسدید جو ہے الگ الگ بنانے کوشش نہیں کیجئے یہ بچی الگ جو ہے جو ہم لوگ آج سے کئی ایک بڑا سوچ رکھے تھے ہم اپنا نیجی کہ ہمارے گاؤں میں ہوتا کوئی فانڈیشن ہوتا اسے گریب کی مدد